بنگلہ دیش میں نوبل انام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا طلبہ رہنما ناہید اسلام اور عاصف محمود بھی سترہ رکنی عبوری حکومت میں شامل ہیں ودبارتی وزیر خارجہ جائش شنکر نے کہا شیخ حسینہ واجد اپنے مستقبل کا فیستہ خود کریں گی محمد یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ بن گئے بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے نوبل انام یافتہ محمد یونس سے حلف لیا جیپین، چین، فلپائن، ایران، ارزنٹائن، کتر، نیدر لینڈ اور متحدہ عرب یمارات کے سفارتکار تقریب میں شریک ہوئے بنگلہ دیشی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عبوری حکومت کا چارڈ سنبھالنے کے بعد ملک میں انتخابات کا اعلان جلد متوقع ہے دوسری جانب بنگلہ دیش میں زندگی معمول پر آنے لگی تعلیمی ادارے اور گارمنٹس فیکٹریاں دوبارہ کھل گئیں سڑکوں پر ٹرافک بھی رمان دمان ہے بنگلہ دیش میں وکلا نے آلہ عدلیہ ایپلٹ ڈیویزن کے ججز اور چیف جسٹس سے چوبیس کھنٹے کے اندر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے